ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رباب عدیل کی اصلیت سب کے سامنے لانے کے لیے ایک بہت بڑی پارٹی رکھتی ہے وہ اپنے اور عدیل کے سبھی دوستوں کو انوائٹ کرتی ہے تاکہ عدیل کی اصلیت سب کو بتا سکے وہ اپنے سات سسر کے پاس بھی جاتی ہے اور انہیں بھی پارٹی میں آنے کی دعوت دیتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ نے لازمی آنا ہے رباب اپنی دوست نتاشا کو بھی معاف نہیں کرے گی وہ عدیل اور نتاشا کا افیر بھی سب کے سامنے لاکر ہی رہے گی اور خوب تماشا کرے گی وہ عدیل کو اس کے ماں باپ اور جتنے بھی لوگ پارٹی میں ہوتے ہیں سب کے سامنے خوب بیزت کرتی ہے رباب کی باتیں سننے کے بعد عدیل کے تو پاؤں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے عدیل بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے اب کوئی دوسرا ٹکانہ بھی نہیں ہوتا رباب عدیل سے اس کا سب کچھ چھین لیتی ہے کیونکہ عدیل نے بہت زیادہ لالج کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رباب کے بزنس میں کافی نقصان ہوتا ہے اب وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے اس کے پاس اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی اس کے سارے اکاؤنٹ بھی فریز ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ سڑک پر آ جاتا ہے رباب جو کہ بہت زیادہ بدتمیز اور مغرور عورت ہوتی ہے وہ عدیل سے اپنا بدلہ تو لے لیتی ہے لیکن اسے پھر بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا تو وہ عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے ان کی بھی کافی انسلٹ کرتی ہے اور انہیں دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے عدیل کی ماں بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں ہوتی عدیل کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنا گھر پہلے ہی پیٹ دیا ہوتا ہے اب شگفتہ بیگم کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے شرجینہ کے ساتھ بہت غلط کیا وہ اتخار صاحب سے کہتی ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ہی مل رہی ہے ہم نے شرجینہ اور مصطفیٰ پر الزام لگا کر انہیں گھر سے نکالا حالانکہ وہ بے گناہ تھے ہم نے ان کی کسی بات کا یقین نہیں کیا آج اسی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے دونوں میاں بھی سڑک پر دربدر پھر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں عدیل کا باپ کہتا ہے مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا یہ سب کچھ اسی رباب اور عدیل کا کیا ہوا ہے میرا مصطفیٰ ایسی حرکت بلکل بھی نہیں کر سکتا اور شرجینہ بھی بہت اچھی بچی تھی اس نے ہمیں اپنے ماں باپ کی طرح سمجھا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شرجینہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ بار بار مصطفیٰ کو کال کرتی ہے لیکن مصطفیٰ سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا مصطفیٰ اپنے بزنس کی میٹنگ میں مصروف ہوتا ہے مصطفیٰ نے جو گیم بنائی ہوتی ہے اس کی گیم بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے اور اس کی بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے مصطفیٰ اس بات کو لے کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اب وہ شرجینہ اور اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے گا لیکن مصطفیٰ کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی اس کی ساری خوشیاں اس سے چھننے والی ہے جب وہ خوشی خوشی گھر واپس آتا ہے جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے وہ دروازہ کھلا ہوا دے کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور جیسے ہی گھر کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے شرجینہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوتی ہے مصطفیٰ شرجینہ کو لے کر فوراں ہسپتال جاتا ہے ہسپتال پہنچتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے شرجینہ کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر کافی کوشش کرتے ہیں کہ شرجینہ اور اس کے بچے کو بچایا جا سکے لیکن ڈاکٹر سی شرجینہ کی ہی جان بچا پاتے ہیں اس کے بچے کی جان نہیں بچا پاتے مصطفیٰ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میری بیوی اور بچا کیسے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ کو بتاتی ہے ہم نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے لیکن ہم بچے کی جان نہیں بچا پائے شرجینہ کی حالت بھی ابھی بہت زیادہ خطرے میں ہیں آپ لوگوں کو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے یہ بات سننے کے بعد مصطفیٰ کے پہنٹلے زمین ہی نکل جاتی ہے اس کی لاپرواہی نے شرجینہ کو اس حالت میں لا کھڑا کیا مصطفیٰ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے تم اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دوگی اب تم میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہو تم ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتی ہم نے اپنا مشکل وقت گزار لیا ہے اب جب اچھا وقت آنے لگا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم اپنی آخری سانس تک میرا ساتھ دوگی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے سوا میرا اب اس دنیا میں ہے ہی کون آنے والی اپیسوڈز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں